اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج کے ماتھمیٹکس کے لیسن میں ہمارا ٹاپک ہے ٹینجنٹس ٹو سرکل یہ فیڈرل بورڈ، پنجاب، کپک اور بلوچستان بورڈ کی کلاس ٹینٹھ میں چیپٹر ٹین ٹینجنٹ ٹو آ سرکل کا ٹاپک ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چیپٹر نمبر تھرٹین میں ہے اس لیسن میں سٹوڈنٹ سرکل کے ٹینجنٹ سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ تھیورمز کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر انہیں ڈیفرنٹ پرابلمز میں اپلائے کر سکیں گے آج کے ماتھمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈز کی نومی سے بارویں جماعت تک ماتھمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ویلکم سٹوڈنٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اگر ایک لائن ریڈیل سیگمنٹ آف اس سرکل کے ساتھ نائنٹی کا انگل بنا رہی ہے اور وہ جس پوائنٹ پہ ریڈیل سیگمنٹ ساتھ نائنٹی کا انگل بنا رہی ہے وہ بیسیکلی سرکل کی بانڈری کے اوپر پوائنٹ ہو جسا سے یہاں پہ اگر میں ریڈیل سیگمنٹ درا کروں آپ کو نظر آئے تو اس کا جو اینڈنگ پوائنٹ وہ بانڈری آف دی سرکل کے لائے کر رہا ہے اور اگر اسی پوائنٹ کے ساتھ وہ لائن جو ہے وہ نائنٹی کا انگل بنا ہے تو تب وہ لائن جو ہے وہ ٹینجنڈ لائن ہوگی یعنی بات سمجھ گی ہوں گے کہ یہ خاص کنڈیشن ہے یہاں پہ ہر لائن ریڈیل سیگمنٹ ساتھ جو پرپینڈیکولر ہو وہ ٹینجنڈ لائن نہیں ہو سکتی یہاں پہ سے وہ لائن ٹینجنڈ لائن ہوگی جو کہ سرکل کی بانڈری کے اوپر جو ریڈیل سیگمنٹ کا انڈنگ پوائنٹ اگر آئے تو تب وہ لائن جو ہے وہ ٹینجنڈ لائن کہلائے گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ میں منشن کر دیتا ہوں کہ باہن Bottom جو کہ سرکل کی بانڈری کے اوپر ہاں جو سیگمنٹ کا بھی پوائنٹ آ اور لائن یہاں پہ چلیں جیے بی اس کو کہہ دیتے ہیں لائن بی کا بھی یہ پوائنٹ ہے جس پہ نائنٹی کا انگل بن رہا ہے اب نائنٹی کا انگل یہاں پہ منشن بھی کر دیتا ہوں کہ نائنٹی کا انگل جو بن رہا ہے ہمارے پاس اس کی شیپ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کلر بھی کر دیتے ہیں تاکہ اور بات کنفرم ہو جائے آپ کو یاد رہے کہ یہاں پر 90 کا انگل بن رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس لائن AB کو تینجر لائن شو کرنا ہے اور اس کو ہم صرف دیفنیشن کی بیس کے اوپر ہی کہہ سکتے ہیں کہ تینجر لائن ہے اور دیفنیشن کے مطابق ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تینجر لائن وہ لائن ہوتی جو سرکل کو صرف ایک پوائنٹ پر انٹرسیک کرے اور اس کا کوئی بھی پوائنٹ سرکل کے انٹیریر پہ نہ آ رہا ہو اب یہ ہم کیسے لوجیکلی پروف کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے دیکھیں ہمارے پاس سینٹر آف دی سرکل سے AB لائن تک آنے کے ڈیفرنٹ ویز ہیں ٹھیک ہے ایک تو وی ہے R سے لے کر P تک یہ ایک وی ہے جس پہ 90 کا انگل بن رہا ہے اب ہم نے اس 90 کے انگل یعنی P پوائنٹ کے علاوہ کوئی بھی پوائنٹ چوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم R کی طرف موف کر رہے ہوں sorry A پوائنٹ کی طرف موف کر رہے ہوں یا B پوائنٹ کی طرف موف کر رہے ہوں دونوں کنڈیشنز میں ہمارے پاس ایک right angle triangle یہاں پہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ایک بات یہاں پہ یہ بالکل confirm ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو triangle بنے گی وہ کیا بنے گی جی right angle triangle بنے گی اور right angle triangle کی یہ property ہے کہ اس کے جو remaining angle ہوتے ہیں other than right angle وہ acute angles ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کونسی triangle آ رہی ہے جی right angled ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ triangle کا میں سیمبل بنا رہا ہوں اب right angle triangle کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 90 degree کی opposite جو side ہوتی ہے جی وہ hypertenue side ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس R سے لے کر P تک جو distance ہے یہ basically radius of the circle ہے اب ہم ایک theorem کی base پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک triangle میں ہمارے پاس دو unequal angles ہوں تو greater angle کے opposite side جو ہوتی ہے وہ greater ہوتی ہے اور smaller angle کے opposite side smaller ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ R جو میں پہ radius of the circle ہے یہ distance جو ہے H distance سے کیا ہے جی کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم center of the circle سے AB line کی طرف move کریں گے other than P point تو جو میں پہ distance ہوگا وہ radius سے زیادہ ہی ہوگا یعنی یہ بات یہاں سے بلکل confirm ہو جاتی ہے کہ AB line کا کوئی بھی point circle کے interior میں line نہیں کرتا ٹھیک ہے چونکہ اس کا distance radius سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ distance ہم نے یہاں پہ show کر دیا کہ زیادہ ہے اور AB line اور circle کا ایک ہی point of contact ہے جو کہ یہاں پہ میں نے P show کیا ہے جس کو ہم پھر point of tangency کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ line AB جو ہے وہ circle کو صرف اور صرف ایک ہی واحد point P پہ intersect کر رہی ہے اور اس کا کوئی point circle کے interior سے پاس نہیں کر رہا تو یہ بات confirm ہو جاتی ہے کہ یہ tangent line ہے تو آج کے اس topic میں ہم نے بات سمجھی کہ اگر ایک ایسی line جو کہ circle کی radial segment کے ساتھ اس point پہ 90 کا angle بنائے جو کہ boundary of the circle پہ آ رہا ہے تو پھر وہ line کیا ہوگی جی tangent line ہوگی Dear students آج کے اس theorem میں ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ tangent line ہمیشہ circle کی radial segment کے ساتھ 90 کا angle بناتی ہے اور وہ قصہ سے 90 کا angle بناتی ہے کہ جب ہم ایک خاص radial segment draw کرتے ہیں جس کا ایک ending point center of the circle ہوتا ہے اور دوسرا ending point جو ہے وہ point of tangency ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو ہمیں پاس point R ہے ٹھیک ہے اس کو میں شو بھی کر دیتا ہوں P سے یہ ہمیں پاس point of tangency ہے اگر ان دو دو points کو ملا دیا جائے تو یہ ہمیں پاس radial segment آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بات سمجھ گئے ہوں گے اب ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ جو ہمیں پاس CP یہاں پہ چلیں اگر کوئی point لے لیتے ہیں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی A point تو یہ جو angle بنے گا CPA یہ 90 degree کا بنے گا یا یہاں پہ اگر میں point لے لیتا ہوں B تو جو CP ہمارے پاس یہ angle بنے گا B یہ بھی 90 degree کا بنے گا اب ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کیا ہماری technique ہو سکتی approach ہو سکتی کیا logic ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بات proof کی ہوئی ہے کہ ایک point سے کسی بھی ایک point سے line کا جو سب سے کم سے کم distance ہوتا ہے وہ perpendicular distance ہوتا اچھے ٹھیک ہے تو کسی طرح سے بھی اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ ہمارے پاس جو C سے لے کر P تک کا distance ہے اس line کا یعنی یہ line آپ کو جو نظر آ رہی ہے tangent line اس point کا center of the circle سے لے کر اس line تک کا جو distance ہے یہ CP سب سے smallest شو ہو جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو P vertex پر angle بن رہا ہے وہ 90 degree کا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس line ہے یہ tangent line ہے ٹھیک ہے اور اس کی definition آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جی اس کا point of tangency ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی بھی point جو ہے وہ circle کے یعنی interior سے پاس نہیں ہو رہا یعنی اس کا جو distance ہے circle کے radius سے کیا جی زیادہ ہے کم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں circle کا یہاں پر چلیں center سے اس line A B کا کوئی بھی point choose کرتا ہوں other than P تو اس کا فاصلہ radius of the circle سے زیادہ ہی آئے گا ٹھیک ہے کہیں بھی ہم point choose کر سکتے ہیں اس لیے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا تو یہ distance جو ہمارے پاس C سے لے کر other than P point ہوگا وہ زیادہ ہوگا کس distance ہے C سے لے کر P distance تو یہاں پہ بالکل یہ بات confirm ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس C سے لے کر یعنی center of the circle سے لے کر point of tangency تک کا جو فاصلہ ہے وہ سب سے کم سے کم فاصلہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر C سے لے کر ایک کیونکہ ہماری مرضی کا کوئی بھی ایک point تھا تو overall یہ بات یہاں پہ conclusion آ گیا کہ جو ہمارے پاس CP distance ہے یہ سب سے shortest یہ کیا جی shortest distance ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس یہ یہ جو یعنی ہمارے پاس angle بنے گا P vertex پہ وہ کتنا angle بنے گا جی 90 degree کا بنے گا کیونکہ according to theorem یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کسی بھی point کا line سے shortest distance ہوتا وہ perpendicular ہوتا ہے تو آج اس theorem میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ radial segment جس کا point of contact center of the circle ہو دوسرا point of contact point of tangent c ہو تو tangent line کے ساتھ 90 angle بناتی ہے welcome students given figure کے مطابق جو information ہمیں معلوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ circle جس کا center c ہے جب ہمارے پاس d e line ہے circle کو صرف ایک point پر انٹس کر رہی ہے اور اس کے interior سے پاس نہیں ہو ریڈی ریڈی سیگمنٹ جو c to b اور c to a بنتی ہے یہ ہمارے پر ریڈی سیگمنٹ بن رہی ہے جی تو اگر یہ اس سے ایک ٹرائنگل بن جائے اور پھر جو ہمارے پاس a b to e یہ angle ہمیں بتا دیا کہ 40 degree کا remaining angles ہمیں معلوم کرنے ہوں ہوں تو یہاں پر اگر ہم 90 میں سے 40 degree کو subtract کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس remaining angle آتا یہ 50 degree کا آتا تو یہاں جو triangle میں ہمارے پاس اس portion میں angle بن رہا ہوگا چونکہ total angle 90 تک ہے اور اس میں 40 degree minus کر دی ہے یہ جو green color میں angle show کیا یہاں پر یہ ہمارے پاس آجے گا 50 degree کا آجے گا اب یہاں سے ایک اور بات کہ ہمارے پاس c کیونکہ center of the circle ہے اور c to b اور c to a یہ آپ میں دونوں sides کے ہیں جی کونگرینٹ ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی radial segment ہیں تو ان کے opposites angle بنیں وہ بھی اپس a vertex پہ بن رہا ہوگا جس کو میں angle c a b یا b a c بھی کہہ سکتا ہوں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس angle کی بات جو ہم سے کی گئی ہے جی c a b یا b c یہاں پر ہے یہ angle ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی میئرمنٹ بھی ہمارے 50 ڈگری آگیا اب ایک angle رہا گیا جی اس کو بھی calculate کرتے ہیں چونکہ یہ بات ہم جانتے کہ triangle کے تمام internal angles کا sum 180 ڈگری ہوتا تو یہاں پر جو ہم پاس angle c ہوگا 180 ڈگری منس 50 اور 50 یعنی 2 ٹائمز 50 یعنی 100 ہو جائے گا یہ پر remaining angles جو آجتا یہ 80 ڈگری کا تھا تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ c vertex پر جو angle بن رہا ہوگا یہ ہمارے پاس 80 ڈگری کا بن رہا ہوگا اور اس کی measurement یہاں بھی ہم لکھ دیتے ہیں کہ angle a c b جو ہے ہمارے پاس 80 ڈگری کا تو اس طرح سے آپ نے سمجھا کہ ہم نے جو ہم پاس properties of angles of triangles اور اس کے بعد circle کی properties تھی ان کو ہم نے apply کرتے ہوئے اس problem کے جو ہم سے values پوچھی گئی تھے ہم نے ان کی values find کی آج کے اس theorem میں ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اگر ہے اور دوسری جو tangent line پاس ہے pb ٹھیک ہے تو اب ہم نے بات ثابت کرنی ہے کہ point of tangency آ رہا first tangent line کا a point ہے اب a point سے لے p point جتنا بھی فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ برابر ہوگا b سے لے p point تک فاصلہ ہے اگر 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 a ہوگا جی 3 cm ہوگا بات سمجھ گئے اب یہ result ہم نے proof کرنا ہے اس کو کیسے proof کر سکتے ہیں یہ چلیں بھی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ جو بات ہم نے ثابت کرنی ہے ہمیں یاد رہے کہ ہم نے بات ثابت کرنی ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کنسٹرکشن کرنی ہوگی تاکہ ان دونوں سائیڈ میں ای پی سائیڈ اور بی پی سائیڈ میں کسی سے ایک ریلیشن نکالا جا سکے اس کے لیے ہم لوجیکل چلیں گے جو ہم بات جانتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ تینجن لائن کے ساتھ پوائنٹ آف تینجنسی پر رائٹ آنگل یعنی نائنٹ ڈگری کا آنگل بناتی یہ بات ہم جانتے تو یہاں پر ریڈیل سیگمنٹ دراؤ کریں پوائنٹ آف تینجنسی سے او پوائنٹ تک ریڈیس ہے اور اس طرح سے بی پوائنٹ تک فاصلہ دیکھ جائے تو یہ بھی ریڈیس آف سیم سرکل ہے جو کہ اس ٹینجر لائن کے ساتھ رائٹ آنگل پر آنگل یعنی یہاں پر آنگل بنا رہی ہے یہاں پر آنگل بنا رہی ہے اسی طرح سے یہاں بھی دیکھیں تو یہ آنگل بن رہا ہے اور چلیں اس کو شیڈ بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ آنگل سے جوائن کر دیا اگر ہم اسی سینٹر آف دی سرکل کو جوائن کر دیتے ہیں جہاں سی دو ٹینجن ز را کیے گئے ہیں تو ہمارے پاس دو رائٹ آنگل ٹرائنگل بن جاتی ہیں اور اگر ہم ان دو رائٹ آنگل ٹرائنگل میں ون ون کرسپون لیں ٹھیک جیسے کہ ایک رائٹ آنگل ٹرائنگل گری کلر میں اور ایک ہمارے پاس براون کلر میں ٹھیک ہے اب ان دونوں ٹرائنگل میں اگر ون ون کرسپون دنس لی جائے تو اس میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 90 کا اینگل بن رہا ہے تو اس کے اپس جو سائد ہوگی کیا ہوگی جی ہائپرٹینیو سائد ہوگی اور ان دونوں ٹرائنگل کے لیے یہ ہائپرٹینیو سائد کیا جی کامن ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو ٹرائنگل میں ہم پاس کورسپانڈنگ جو ہائپرٹینیو ہیں ان دونوں ٹرائنگل کے کہیں جی کانگرنٹ ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم پاس جو ا تک جو ریڈیس آف دی سرکل ہے ٹھیک ہے اس کو سمال آر سے ریپیزنٹ کر دیتا ہوں اسی طرح سے او سے لے کر بی تک جو سرکل ہے سیم سرکل ہے یہ دونوں آپس میں کانگرنٹ ہوتے ہیں یہ دو سائیڈ جو اے اور اے بی ہیں دونوں آپس میں کانگرنٹ ہیں تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو گری کلر میں نظر آرہی رائٹ اینگل اور براؤن کلر رائٹ اینگل نظر آرہی دونوں آپس میں کانگرنٹ ہیں تو جب دو ٹرائنگل کانگرنٹ ہوتی تو ان کی ہر کانگرنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بات کلر ہو جاتی ہے اے پوائنٹ سے لے کر پی پوائنٹ تک کا فاصلہ ٹھیک ہے اور اسی تحسے بی پوائنٹ سے لے کر پی پوائنٹ تک کا فاصلہ کیا جی آپس میں کانگرنٹ ہے تو آج کے اس ثیورم میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اگر یعنی ایک پوائنٹ جو سرکل سے باہر ہو اس پوائنٹ سے دو ٹینجنٹ سٹر کیے جائیں تو پھر پوائنٹ آف ٹینجنسی سے لے کر اس پوائنٹ تک کا فاصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا جی برابر ہوگا ویلکم سٹوینٹ گیون پرابلم میں جو ہمیں انفرمیشن گیون ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس دو سرکل ہیں جس سرکل کا سنٹر آر ہے ان کا ایک کامن ٹینجنٹ یہاں پر دراؤ ہوا ہوگا جی پی بی ٹھیک اور ہم نے کیا بات اس میں پروف کرنی ہم نے پروف یہ کرنی ہے کہ ٹرائنگل جو ہمارے پاس بنے گی پی اے آر یہ پلکل سیمیلر ہوگی ٹرائنگل پی بی ایس کے اب یہ ان دونوں ٹرائنگل جن کو ہم نے پروف کرنا سیمیلر میں شیڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہم انہیں دیکھ بھی سکیں یہ ٹرائنگل ہمارے پاس بن رہی ہے جو کہ پی اے آر اب دوسری ٹرائنگل بن رہی ہے اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمیں بلو اور ریڈ کلر میں ٹرائنگل نظر آ رہی ہے یہ سیمیلر ہم نے شو کرنی جی ریڈ ٹرائنگل کے ساتھ کسی سیمیلر کر سکتے ہیں یہ بات ہم جانتے کہ ٹرائنگل سیمیلر سرکل ہے اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم آئے پاس جو آر لائن سیگمنٹ ہے یہ بسی ریڈ آف سیکنڈ سرکل ہے اور ٹینجل لائن جو ہوتی ہے پوائنٹ آف ٹینجنسی پہ یہاں پر اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ بسی پوائنٹ لائن پرپینڈ کولر یہاں پر یہ آنگل یہ بھی نائنٹ دیگری کا ہوگا اس لئے میں نے ان کو سیم کلر کر دیا ہے اب یہاں پر یہ بات ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی کہ آنگل اے کی میرمنٹ اور بی کی میرمنٹ آپس میں برابر ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ان دونوں ٹرائنگل میں ایک کومن ورٹیکس ہے جو پی دونوں ٹرائنگل کا کومن ورٹیکس ہے اس وجہ سے جو ہمارے پاس اینگل بنے گا یہ سیلف کانگل بنے گا دونوں ٹرائنگل میں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے تو ہمارے پاس جو S ورٹیکس ہے اگر میں بڑی ٹرائنگل کی بات کرتا ہوں تو اس ٹرائنگل میں جو کہ ہمارے پاس P B S ہے اس ٹرائنگل میں جو S ورٹیکس بنے گا یہ کومپلی منٹ انگل ہوگا جی P انگل کس طرح سے کیونکہ ٹرائنگل کے 3 انگل کا سم 180 ہوتا جن میں سے ایک انگل 90 کا ہے اس کو منس کر دیں کہ 90 رہ جائے گا اور 90 میں سے اگر ہم میر انگل پی کی میر منٹ یعنی اس پر سے منس کر دیں تو S انگل کی میر منٹ آج گی اس طریقے سے اگر ہم جو ریڈ کلر میں ٹرائنگل بن رہی جس کو میں پی آر کے نام سے ظاہر کر رہا ہوں تو اس میں بھی ہمیں پاس آر ورٹیکس پہ بنے گا یہ بھی اس طریقے سے اس میں چونکہ ایک انگل 90 ڈگری کا ہمیں معلوم ہے ہم کیا کریں گے جی ہم 90 میں سے چونکہ اب رمیننگ اینگل ہمیں پاس 90 اور پی اور آر رہ گئے تھے تو 90 میں سے اینگل پی سبٹریک کر دیا جائے تو اس طرح سے ہم آر اینگل کی میرمن بھی کر سکتے اب آپ دیکھیں دونوں اینگل بھی بیسکلی کمپلیمنٹ اینگل آف پی ہیں یہاں سے اگر کمپیر کیا جائے تو مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرائنگل ہیں جت کو ہم نے پروف کرنا تھا کہ آپس میں سیمیلر ہیں وہ یہاں پر پروف ہو جاتا کہ آپس میں ٹرائنگل سیمیلر ہیں